جی آوزباللہ امین شہیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب صحافی دوستوں کا تمام ٹی وی چینلز کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے بڑا ساتھ دی ہمارا ان پچھلے تین سال میں عوام کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے کالے کرتوت پاکستان پیپلز پارٹی کے کالے قانون پاکستان پیپلز پارٹی کی سن حکومت کی دو نمریاں سامنے لانے میں جس طریقے سے میڈیا نے پاکستان کی عوام کا قوم کا ساتھ دی ہے اس کے ہم بڑے مشکور ہیں اور ہم ظاہر ہیں کہ بار بار آپ کے پاس آتے ہیں ان کی حرکتیں ان کی دو نمریاں آپ کو بتانے کے لئے سو آج ہماری یہاں پہ تحریک انصاف کی پوری سینئر قیادت یہاں پہ بیٹھی بھی ہے ہمارے پارلیمنٹری لیڈر بلال غفار صاحب ہماری سینئر ایم پی اے صدرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان گھمن ہمارے ایمین اے اسلام خان صاحب اور نواز مندخیل ازر ادنان پوری لیڈرشپ ہماری یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں جو مقصد آج ہمارا بیٹھنے کا عوام کے سامنے پیپلز پارٹی کا صوبہ سندھ کے اندر دو نمبر کالا قانون جو یہ لے کر آئے ہیں کالا قانون میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ان کے جو کالے کرتوت ہیں جس کے ذریعے یہ مال بنانے کے راستے نکالتے ہیں اس وجہ سے اس کا نام ہم نے کالا قانون رکھا ہے جو کہ ان کا recently local body amended bill ہے اور میں ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی کہوں کہ یہ bill نظر آتا ہے اس bill کے اندر کے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خوف زدہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈری بھی ہے جو بے اختیار جو یہ bill یہ لے کر آئے ہیں جو انہوں نے پیش کیا ہے اس کے اندر جو سب سے مزیدار چیز مجھے نظر آئی ہے مسکرات بھی میرے چہرے پہ آ رہی ہے وہ انہوں نے اس کے اندر کیا کیا ہے کہ ارسلان گھومن صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے آنے والے میر سے ان کی جو چھوٹی اور ان کی گھٹیا سوچ کہ میر سے انہوں نے یہ اختیار بھی لے لیا ہے کہ لکھا ہے کہ جو foreign dignities ہوں گے اس کو بھی میر جا کے ریسیو نہیں کر سکے گا تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تو قبول کر لیا ہے کہ یہ تو نہیں آنے والے ہیں تو یہ وہ تمام راستے روکے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسری سیاسی جماعت کا میر آئے گا تو اس کو کتنا نیچہ دکھانا ہے اور ان کی گھٹیا اور چھوٹی سوچ سے واضح ہوتا ہے کہ میر جو ہے پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ for example ٹرکی کے اندر استمبول کا بھی میر ہوگا تو اگر پاکستان سے بھی کوئی جاتا ہے تو اس کو ریسیب کیا جاتا ہے تو وہ راستہ بھی روک دیا گیا ہے میں اپنی بات کی شروعات کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے صوبے کے گورنر سن امران اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ بل جب گورنر صاحب آپ کے پاس آئے تو اس بل کو تو آپ فوری طور پر مسترد کر دیں یہ ہم تمام پاکستان تیریکین صاحب کے ایمین ایز اور ایم پی ایز کا یہ مشورہ ہے پیپلز پارٹی کا یہ دو نمبر کالا قانون جو یہ لے کر آئے ہیں جو کہ انفیکٹ صرف ہم نہیں گورنر صاحب اس وقت صوبے سن کی جتنی سیاسی جماعتیں وہ اتجاج کر رہی ہیں یہ تمام سیاسی جماعتوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کے اس دو نمبر کالے قانون کا مسترد کرتے ہوئے ان کو واپس بھیج دیں یہ اسیملی میں لے کر آئیں گے گورنر صاحب واپس اور ہم ان کا پھر اصل چہرہ عوام کے سامنے دکھائیں گے یہ پھر آپ کے پاس بھیجیں گے اور پھر آپ مسترد کر دیجئے گا جب تک ان کے ساتھ ہم یہ کھیل کھیل سکیں ہم پوری کوشش کریں گے عوام کے خاطر اس کے ساتھ ساتھ کوئی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے آہ ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں اور ہم سمجھ رہے تھے کہ چیف منسر صاحب نے بڑی باتیں کی تھی کہ با اختیار جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نظام ہم لے کر آئیں گے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلاول زرداری جو ہے وہ با اختیار کے جگہ جو بے اختیار ایک لوکل باڈی ایمنڈڈ بل لے کر آ گئے ہیں اس کا جو پورا سلسلہ ہے پورا بل جو ہے وہ نظر یہ آتا ہے کہ اس کے اندر بائی پلاننگ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ کس طریقے سے مال بنانا ہے سب سے پہلے انہوں نے کراچی کے اندر مزید زلے بنا کے کراچی کو تقسیم کیا اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزید ٹاؤنز بنا کر ٹاؤنز کے سلسلے میں یہ کراچی شہر کو جو ہے اور زیادہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی پیچے مقصد جب پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے تو وہ صرف ایک چیز آ جاتی ہوا آتی ہے کرپشن کہ کس طریقے سے کرپشن کی جائے گی کس طریقے سے مال بنایا جائے گا اچھا مال بنایا کیوں جائے گا کہ انہوں نے ایک ایمینڈمنٹ لے کر آئے ہیں بل کے اندر جس میں یہ کہتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ کے تھروں جو ہے یہ ان کا جو الیکشن ہوگا میر کا وہ سیکرٹ بیلٹ کے تھروں ہوگا تو ہم نے بیٹھ کے کیلکولیشن کی اور ہم نے حساب کتب لگایا تو بلال غفار صاحب ہمارے پارلیمنٹ لیڈر نے حساب بنایا ہے کہ کوئی اندازن کوئی پچھتر کروڑ روپے جو ان کا میر کا کینڈریٹ ہوگا وہ خرچ کرے گا لوگوں کو خریدنے کے لیے ان کے ضمیر کو خریدنے کے لیے کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا وطیرہ تو یہی ہے نا خریداری کرنا لوگوں کے ضمیر خریدنا جو بک سکتا ہے اس کو خریدیں پیسہ لگائیں اور پیسہ لگانے کے بعد وہ جو میر آئے گا گر وہ پچھتر کروڑ لگائے گا تو اس کا مطابق ہے کہ کم سے کم چار سے پانچ عرب روپے وہ بنائے گا تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ چاہتے نہیں کہ سیدھے راستے سے یہ سارا نظام چلے ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس صوبے کے نلائی کے عالی صوری صوبے کے وزیر عالی جو ہیں وہ بہت سارے دپارٹمنٹ جو ہیں وہ میر کے انڈر لے کر آ جائیں گے ہمیں پوری امید تھی کہ جیسے کہ سندھ بلڈنگ چیف جسے صاحب اللیگل کنسٹرکشن کو ہائلائٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال تھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرل ایتھارٹی جو ہے وہ میر کے انڈر آ جائے گی بہت سارے دپارٹمنٹس ہیں کیڈیا کا دپارٹمنٹ ہے وہ میر کے انڈر آ جائے گا تاکہ وہ دون امریاں رک جائیں وارٹر بورڈ کا دپارٹمنٹ ہمارا خیال تھا کہ کراچی کی عوام کو پینے کا پانی میر فرام کرے گا ہم پچھلے میر بھی کافی زمانے تک یہ کہتے رہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں تو ہمارا یہ خیال تھا کہ بلاول زرطاری کیونکہ پوری دنیا گھومتے ہیں اور پوری دنیا کی مثالی دیتے ہیں تو شاید انہوں نے اپنے وزیرحالوں کو کسی قسم کے کوئی آہ تارگٹس دیا ہو کچھ بتایا ہو کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں نظام چلتا ہے سو کیڈیے کا ہمارا خیال تھا وہ بھی نہیں آیا ٹرانسپورٹ کا نظام تیرہ سال میں یہ نالائک پاکستان پیپلز پارٹی حکومت اس کراچی شہر کو ایک بس بھی نہیں دے پائی تو ہم نے سوچا کہ ٹرانسپورٹ کا نظام شاید میر کو مل جائے گا تو شہر کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہدر کر لیا جائے گا کوئی اچھی شکل کی ٹیکسیز آ جائیں گی کوئی اچھی شکل میں کوئی بسز آ جائیں گی ٹرانسپورٹ کا نظام بھی نہیں دیا گیا مزے کی بات کہ جو کچھ چیزیں تھی میر کے پاس وہ بھی انہوں نے واپس لے لی ایڈیوکیشن کا نظام ہم سمجھتے تھے کہ شہر کراچی کے اندر جو سکولز ہیں وہ تمام سکول جو ہیں وہ میر کے اندر آئیں گی کہ میر اس کو بہتر طریقے سے اپنی یونین کانسلز کے طرح سکول چلا سکے جو ٹاؤنز ہوں گے وہ کالیج کے نظام کو دیکھ سکیں گے نئی جناب وہ ایڈیوکیشن منسٹر چلائیں گے جو کہ شاید نواب شاہ کے اندر رہتے ہیں وہ کراچی کے سکول چلائیں گے اس کے بعد جناب ہم نے سوچا کہ جو سلوٹر ہاؤس ہیں وہ شاید میر کے اندر آ جائیں اس کو بھی نہیں دیا گیا دودھ کے دکانے تک جو ہیں اس کا نظام جو ہے دودھ کتنے میں بکے گا گوشت کتنے میں بکے گا سبزیاں کتنے میں آئیں گی لوگوں کو کس طریقے سے لوٹ مار سے بچائے جائے گا پرائس کنٹرول ہو گئی وہ جو ہے میر کے اندر نہیں آئے گی کمیونٹی پولیس لوکل نظام روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہزاروں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگوں کی موٹر سیکلیں چھن رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگوں کے موبائل فون چھن رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ پولیس کا نظام جو ہے وہ آنے والے میر کو دے دیا جائے گا وہ بھی نہیں دیا اور بس ٹاپس دے دیا جائیں گے کوئی بس کے سٹینڈ دے دی جائیں گے کوئی انٹینٹینمنٹ فیسلیٹیز دے دی جائے گی یہ میر جو کراچی کا آئے گا وہ کرے گا کیا کراچی کا میر آئے گا اس نے کرنا کیا آکے اچھا کراچی کا نظام چلے گا کیسے کیا آپ اس کو پروپٹی ٹیکس میں سے کوئی حصہ دیں گے کیا آپ اس کو کنزرمنسی ٹیکس میں سے کوئی حصہ دیں گے کیا آپ اس کو کوئی سیل ٹیکس میں سے کوئی حصہ دیں گے ایک نظام ہوتا ہے پی ایف سی ہوتا ہے پروبنچل فائننس کمیشن وہ آپ نے اس صوبے کو نہیں دیا تو شہر کراچی کا جو نظام چلے گا مہر اس نے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے سو ہمیں یہ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ یہ پیارے بلاول زرداری جو ہیں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں صوبے سند کے ساتھ کب تک یہ لوٹ مار کا نظام چلتا رہے گا کب تک لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے کب تک لوگوں کے آنکھوں پر پٹی بانتے رہیں گے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے میرا بلاول سے سوال ہے کہ بلاول دنیا کے اندر کوئی ایک شہر ایسا بتا دو جو تمہارا نالائک جو تمہارے نالائک کے آلہ نے یہ ایمنیڈ بل لے کر آئے ہیں کوئی ایک شہر پوری دنیا میں بتا دو جہاں پر اس کے سم کا نظام چلتا ہو ایک شہر اچھا کچھ نہیں بلاول تو تم اسلام آباد سے سیکھ لیتے اگر اسلام آباد نہیں سمجھ میں آتا تو کی پی کا بل چیک کر لیتے کہ کی پی نے کیا کی ہے اس کو فالو کر لیتے پنجاب کے اندر دیکھ لیتے کہ پنجاب کیا کر رہا ہے اسلام آباد کی پی پنجاب یہ تینوں وہ شہر ہیں جو ڈیریکلی آپ کے میر کو الیک کریں گے اسلام آباد پنجاب اور کی پی کے لوگوں کو یہ معلوم ہوگا وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ان کا میر کون آ رہا ہے آپ تو کسی چور کو لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہو پیپلز پارٹی کسی چور کو لے کر آئے گی جو کہ پیسہ خرچ کرے گی اور وہ آ کے میر بنے گا عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کا میر کون آئے گا ہمارے سوبوں کے اندر تو تینوں سوبوں کے اندر اسلام آباد سمیت لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ انہوں نے کس کو میر بنانے اور کیا کرنا ہے یہ نظام میں آپ کو پوری دنیا کا بتا رہا ہوں اچھا یہ نظام آپ سری لنکا کے اندر دیکھ لیں آپ یو ایس کے الگ الگ شہروں کے اندر دیکھ لیں آپ ٹرکی کے اندر دیکھ لیں آپ ڈھاکا کے اندر دیکھ لیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈھاکا والے بھی پاگل ہیں ٹرکی والے بھی پاگل ہیں ایک اگر ٹھیک ہے تو بلاول ٹھیک ہے اور اگر ٹھیک ہے تو مراد علی شاہ ٹھیک ہے باقی پوری دنیا جو ہے وہ پاگل ہے یہ صرف ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں ان کی نیتوں کے اندر فقدان ہے ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہے ان کی طرز حکمرانی ٹھیک نہیں ہے یہ چاہتے نہیں ہیں کہ صوبے سندھ کے اندر معاملات ٹھیک ہوں جو ان کی سوچ ہے جس سوچ کے ذریعے انہوں نے یہ امنٹ بل لے کر آئے ہیں وہ واضح کر دیتا ہے کہ ایک دن کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جمہوریت کا قتل کرا انہوں نے اس بل کو انٹروڈیوز کیا انہوں نے کمیٹی بنانے کی کوشش نہیں کی انہوں نے کوئی کمیشن بنانے کی کوشش نہیں کی کہ چلیں شہر کی ساری جماعتیں نہیں لیکن کم سے کم آپوزیشن کو ساتھ بٹھائیں ان کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ کیا ہونا چاہیے کس طریقے سے بل کے اندر امنمنٹس ہونی چاہیے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کا میں آپ کو اگزامبل دے دیتا ہوں اگر پنجاب اور کے بی کی بات کر لی تو آپ کو موت آ جائے گی وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اسلام آباد کے اندر جو ایڈوکیشن کا نظام ہے وہ اسلام آباد کا مہر چلا آئے گا اس کا جو پانی کا نظام ہے وہ اس کے مہر نے دیکھنا ہے کہ اسلام آباد کے تمام لوگوں کو پینے کا پانی مل رہا ہے یعنی مل رہا ہے سویش کے نظام صحیح طریقے سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے بلڈنگیں بن رہی ہیں اسلام آباد کے اندر الیگل بن رہی ہیں لیگل بن رہی ہیں وہ مہر کی ذمہ داری ہوگی مہر دیکھے گا کہ وہ نظام صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اچھا جو آپ کی جو ٹاؤن پلیننگ ہے وہ بھی میر نے دیکھنی ہے اسلام آباد کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل پولیسنگ سسٹم ہے آپ کا جو لوکل پولیس ہوگی وہ بھی آپ کی میر دیکھے گا وہ بلاول نے نہیں دیکھنا ہے وہ مراد علی شاہ نے نہیں دیکھنا ہے انہوں نے جا کے بڑے صاحب کو کوئی حصہ نہیں دینا ہے انہوں نے اس نظام کو خود چلانا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ٹریڈ ان کمیشل ایکٹیوٹیز ہیں اس کے جو ٹیکسس ہیں وہ تمام ٹیکسس بھی میر نے دیکھنا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ صوبے سندھ کے اندر جو میر آئیں گے وہ کیا ڈھول بجائیں گے وہ بیٹھ کر صرف آپ کے آقاوں کی چمچہ گری کریں گے اس کے علاوہ ان کا جو ہے اور کوئی کام نہیں ہوگا سو اگر پیپلز پارٹی کی یہ تیاری ہے کہ انہوں نے سندھ کو اور تباہ کرنا ہے سندھ کا شہر کراچی جس نے پورے پاکستان کو چلانا ہے اس کو تباہی کی طرف لے کے جانا ہے نہ اس کو ٹرانسپورٹ دینا ہے نہ اس کو یہاں پہ ٹیکسس دینا ہے نہ ان کو تعلیم کا نظام دینا ہے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ چلیں مان لیں کہ صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تعلیم کے نظام کو بہت بہتر طریقے سے چلا رہا ہو تو اس کو ہم دے دیتے ہیں ایک ایسا لگ رہا ہے کہ شہر ان کے اندر نلائکوں کا ٹولہ تیار ہو رہا ہے سردار شاہ صاحب جو ہیں وہ کھپروں میں بیٹھ کر وہ کراچی کے سکولوں کے فیصلے کریں گے وہ لڑکانہ کے اندر بیٹھ کر یہاں کے فیصلے کریں گے پھئی آپ اپنی میرز کو دینے اختیارات یہ بات میں صرف کراچی کی تو نہیں کر رہا ہوں یہ بات تو میں آپ سے ہیدراباد کے لیے بھی کر رہا ہوں یہ بات میں آپ سے لڑکانے کے لیے بھی کر رہا ہوں یہ بات ہم آپ سے نواب شاہ کے لیے بھی کر رہے ہیں جہاں سے آسفلی زرداری جید کر آئے ہیں سو یہ آنے والا جو نظام ہے یہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے جس کا نام ہم نے کالا قانون رکھا ہے جو دو نمبر قانون یہ لے کر آئے ہیں جس کے لئے ہم نے گورنر صاحب سے بھی ہمارے تمام ایمین ایز اور ایم پی ایز نے گزارش کی ہے اور تمام صوبہ سندھ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی گورنر صاحب سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ ہو سکے تو ان کے قانون کو پھاڑ کر پھیک دیا جائے بغیر سائن کیے بیجنے کے بجائے کچھ کرم کم سے کم ان کے اندر کوئی شرم آئے کوئی ان کے اندر حیاء ہو کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں میں کراچی کے لوگوں کو خاص طور پر جہاں سے تحریک انصاف کے تمام میمبرز الیکٹ ہو کر آئیں جیت کر آئیں میں آپ سب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کو اور زیادہ تباہی کی طرف لے کر جاری ہے ان کا یہ غرض نہیں ہے کہ صوبہ میں عوام کے مسائل حل ہو نہ اس صوبہ میں عوام کے پاس پینے کا پانی ہے آپ کا جو لاسٹ وارٹ کمیشن تھا اس نے کہا کہ جو ستر فیصد پانی جو لوگ یہاں پہ پانی پیتے ہیں جو حکومت جو لوگل گورمنٹ کا منسٹر یہاں پہ بچوں کو لوگوں کو کتے کے کاٹنے سے نہیں بچا سکتا ہے وہ ہیلتھ منسٹر جس کے پاس کتے کاٹ جائیں تو اس کی ویکسینز اویلیبل نہیں ہیں وہ ایجوکیشن منسٹر جو سکولوں کو نہیں چلا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سارا نظام میں لے کے چلوں گا وہ ٹرانسپورٹ منسٹر جس نے تیرہ سال میں اس صوبے میں تیرہ بسس نہیں دی ہے وہ کہتا ہے کہ سارا ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ میں اپنے پاس لے کے رکھوں گا وہ اس صوبے کا وزیرحالہ چیف منسٹر فائننس منسٹر ہوم منسٹر نہ تو وہ ہوم منسٹری رکھتے ہوئے اس صوبے میں کرائم کو کنرول کر سکا وہ کہتا ہے کہ میں انٹرنل پولیسنگ نظام اپنے پاس رکھوں گا وہ چیف منسٹر وہ فائننس منسٹر جو فائننس کے نظام میں ناکام ہو گیا اس صبح میں دن رات صبح شام لوٹ مار کرپشن ہو رہی ہے وہ مہر کو ایک روپیہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے وہ وزیر اعلیٰ وہ نالائک اعلیٰ جو پورے صبح کو چلانے کے اندر نالائک ناکام ہو گیا وہ یہ کہتا ہے کہ اس بل کے ذریعے میں اب جو بلیاتی نظاموں کو اس کو بھی میں کنٹرول کروں گا ہم آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب مراد علی شاہ صاحب اور بلاول زرداری صاحب آپ کے اس بنائے وے بل کو ہم مسترد کرتے ہیں یہ آپ کا دو نمبر قانون یہ آپ کا کالا قانون بلاول زرداری یہ صبح سندھ کے خلاف جو آپ نے قانون بنائے اس کے ہم یہ پچاس ٹکڑے کرتے ہیں اور اس کو میاں میں پھیکتے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس ہر انجیو کے پاس اس کے دروازے پر پاس جا کے جو ہے کھٹ کھڑائی گی اس کا دروازہ ہم ایک اویرنس کیمپین پورے کراچی میں لانچ کر رہے ہیں پورے صبح بھر میں ہم یہ اویرنس کیمپین لانچ کر رہے ہیں ہم ایک ایک دروازے کے اوپر جا کے بتائیں گے آپ کے اس کالے قانون کے بارے میں بلاول زرداری جو آپ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تحریک انصاف کی آپ کے اندر ذرا برابر بھی شرم ہے تو جائیں پنجاب کے پی اور اسلام آباد کا بلاول جا کے آپ قانون پڑھیں اور اپنے نالائک منسٹر سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا بنایا ہے ہم صبح سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے یہ آج سے ہماری کیمپین لانچ ہو گئی ہے ہم پورے صبح سندھ کے جتنے بھی جنرلسٹ ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان کے پاس جا کے آپ کے اس قانون کے بارے میں بتائیں گے جتنی ایسوسییشنز ہیں ٹریڈرز ایسوسییشنز ان کے پاس آج ہم جائیں گے اور بلاول ہم بتائیں گے کہ آپ کے نالائک منسٹرز نے جو دو نمبر سندھ کا بلگیاتی نظام بنایا وہ کیا ہے ہم آپ کو بلاول زرداری صبح سندھ میں ایکسپوس کریں گے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول ہم عدالتوں کے پاس بھی جائیں گے ہم چیپ جسٹس کے دروازے کے پاس بھی جائیں گے ان کو بھی جا کے ہم بتائیں گے کہ آپ جو یہ سیکرٹ بیلٹ کے ترو الیکشن کرنے جا رہے ہیں ہماری پوری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اندر کامیاب ہوں گے اس کے اندر ہمارے سینئر منسٹر عصد عمر صاحب ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب انہوں نے بھی کیس دائر کیا ہوا ہے کس لئے کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کیس عمران خان نے ہمارے منسٹر عصد عمر نے یہ اپنی ذات کے لئے نہیں کیا ہوا ہے یہ پاکستان کی عوام کے لئے کیا ہوا ہے اور ہم نے یہ ثابت کیا چیف جیسے صاحب کہ جو کیس ہم نے دائر کیا ہوا ہے آپ کی عدالت کے اندر ہمارے وزیر آزم نے پنجاب میں کے پی میں اور اسلام آب میں ثابت کیا کہ جو درخواست آپ کے پاس لے کر آئیں وہ ہم نے پوری کی ہے لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے آپ کو بڑے زبدست طریقے سے اس دن پر ایکسپوز کرنا ہے آپ کا اصل چیرہ لوگوں کو دکھانا جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ دولگ ہے لیکن جو آپ کے کاغذ کے اوپر جو آپ کا اصل چیرہ جو آپ دکھاتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی پلاننگ کیا ہے سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو وصل سمانشت کیا اس کے اندر بھی اصد احمد صاحب نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے تحریک چلائیں گے دیگر سیاسی جماعتوں کی جانت تحریک کا کہہ دیا گیا ہے آپ نے کہا ہے اچھا دیکھیں تحریک صاحب بیسیکلی جب آپ تحریک کی بات شروع کرتے ہیں تو تحریک میں آپ سب سے پہلے جو عوام ہوتی ہے اس کو آپ اپنے ساتھ لیتے ہیں آپ عوام کو ایک کھٹا کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے تو عوام کو جا کے بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی جو دشمنی کے اوپر اتر آئی ہے صبح سندھ کے اوپر وہ دشمنی ہے کیا یہ ان کا جو بل جو ان کا کالا قانون ہے اس کی فوٹو کاپی بنائیں گے ہر دروازے پہ جا کے فوٹو کاپیاں دیں گے سوشل میڈیا پہ ایک پوری کیمپین چلائیں گے پیسہ لگا کے چلائیں گے لوگوں کو بل بھیجیں گے ان کا ان کا دو نمبر قانون لوگوں کو ہم جو ہے اپنے پیسے خرچ کر کے دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ان کا کالا قانون ہے آج شروعات تھی پہلا دن تھا ہم چاہتے تھے کہ میڈیا کو ہم اپ ڈیٹ کر دیں کہ ہمارا پلائن کے ہے اس کے بعد ہم انجیوز کے بعد جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسوسیشن کے بعد جائیں گے ٹریڈرز ایسوسیشن کے بعد جائیں گے ہم چیمبر کے بعد جائیں گے بزنس کمیونٹی کے بعد جائیں گے جو کہ سٹیک ہولڈر ہے بہت بڑی پورے صوبے سندھ کی مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ پچھلے میر تھے ہمارے وسیم اختر صاحب چار سال روتے روتے ان کے گزر گئے سسکتے سسکتے کہ میں یہ شہر کیسے چلا ہوں چار سال وسیم اختر کے اس چیز میں گزر گئے کہ میں اس شہر کو کیسے چلا ہوں میں تو بے اختیار ہوں میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ میں بس اختیارات ہیں میں نہیں چاہتا جب میرے طریقہ انصاف کا میر جیت کر یہاں پر آئے گا کراچی کے اندر صوبے سندھ کے باقی شہروں کے اندر تو وہ بھی اسی طریقے سے روتے روتے اپنے چار سال گزار دے کس طریقے سے پتا چلے گا کہ فائننشلی جو ہے وہ میر کس طریقے سے امپاورڈ ہوگا کس طریقے سے پتا چلے گا کہ کم سے کم اس کا جب ٹینئور ختم ہوگا تو واپس الیکشن کب ہوں گے یہ معاملات کب تک صوبے سندھ کے اندر چلتے رہیں گے میں اس وجہ سے میں نے بڑا احتیاط کرتے ہوئے اور اپنے اوپر یہ الفاظ لیتے ہوئے کہ وزیراعظم صاحب یہ میری ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں میں پارٹی لائن نہیں دے رہا ہوں کہ اگر ہم نے انتظار کیا دوہزار تئیس کا کہ پھر الیکشن ہوں گے ہم جیتیں گے یہ پیپلز پارٹی صوبے سندھ کا کام اتار چکی ہوگی یہ پیپلز پارٹی یہ پیپلز پارٹی یہ پیپلز پارٹی معاملات کیوں ہیں اور آپ اتادیوں کے پاس بھی جائیں گے اچھا دیکھیں حمید صاحب پہلی بات یہ ہے کہ کیپی کے اندر الیکشنز اناؤنٹ ہو چکے ہیں پنجاب میں بھی ہو چکے ہیں تیاری ہیں ساری شروع ہو چکی ہیں ڈی لیمیٹیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پیپلز پارٹی نے کیا وجہ ہے کہ صوبے سندھ کے اندر اس قانون کو کنٹینیو کیا پنجاب کیپی میں پی ٹی آئی نے کیوں روکا دیکھیں بڑے معاملات تھے فائننشل معاملات تھے یہاں پہ پیسہ چل رہا تھا کیا کیا چیزیں تھیں جو کہ ہوتی رہیں آپ مجھے بتایا نا کہ جب میر یہاں پر موجود تھے تو میر کار کیا سکے وسیم اختر صاحب کے تو ہاتھ بندے ہوئے تھے نا انہوں نے تو اپنا چار سال کا عرصہ اسی طریقے سے گزار دی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو آنے والا میر ہو اس کا بھی یہی حشر ہو اس کا بھی یہی حال ہو یہ تو پیپلز پارٹی تھرو یہ پلیننگ چاہتی ہے حمید صاحب کہ انہوں نے نظام کو برباد کرنا ہے لوگوں کو زمین پر ٹیکنا ہے کہ بھئی لوگ روتے ہی رہے ان کے سامنے آ کے ہم ان کا وہ حشر کریں گے وہ حل کریں گے کہ ہم ہونے نہیں دیں گے یہ ہم پورے کراچی کو سڑکوں کے پر لے کر آئیں گے ہم اسیملی کے باہر اتجاج کریں گے ہم عدالتوں میں جائیں گے مجھے تو یقین ہے اپنے پورے چیف جسس کے پر کسی کو ہویا نہیں ہو مجھے سے غرض نہیں مجھے اپنی چیف جسس کے پر یقین ہے کہ چیف جسس صاحب کم سے کم اس بات کا تو نوٹس لیں گے کہ اس سیکرٹ بیلٹ کیا ہو رہا ہے یہ سینٹ کے الیکشنز کے اندر وزیر آزم عمران خان صاحب بول بول کے تھک گئے کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے سیکرٹ ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ سارا پلاننگ کے طرح آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سیکرٹ بیلٹ کے طرح لوگوں کو خریدا جائے گا دیکھیں اگر امانداری سے الیکشن ہوگا دیانتداری کے ساتھ ہوگا فری این فیر الیکشن ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی تو آ ہی نہیں سکتی ہے اس بات پہ تو آپ یقین کر لیں یہ یہ کیا ہے یہ میں نے ان کا کالا کانون پورا پھاڑ کے پھیکا ہے یہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں یہ تو انہوں نے بنائے اسی لیے نا سیکرٹ بیلٹ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں تمام سینئر صحافیوں کو یہاں بٹھاؤں اور میں سامنے آکے بیٹھوں اور میں آپ سے سوال کروں کیا مجھے بتائیں کہ یہ دنیا میں کہاں کا انصاف ہے مطلب دنیا میں میں نے آپ سے کہاں کہ دیلی والی بھی پاگل ہیں ڈاکہ والی بھی پاگل ہیں سر لنگا والی بھی پاگل ہیں یو ایس والی بھی پاگل ہیں ٹھیک ہے تک بلاول ٹھیک ہے باقی سب پاگل ہیں ایک صوبے کا وزیر عالی جو کہ ناکام ہوگی ہے صوبے کو چلانے کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے ہیلتھ کارٹ نہیں دینا ہے میرے ہسپتال بہت اچھے چل رہے ہیں میرے پاس سامنے بیٹھے وہ صحافی سندھ کے الگ الگ شہروں سے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ آپ کی رہائش ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں ان شہروں کے اندر ہیلتھ کا نظام کیا ہے وہ کہتا ہے میں رکھوں گا تعلیم کا نظام کیا ہے وہ کہتا ہے صوبے بھر سے لوگ کراچی کے اندر آتے ہیں ٹریول کر کے آپ کے بچے بھی آپ کے بچے بھی کراچی کے اندر پرائیوٹ سکولز میں تعلیم دینے کے لیے اور مہنگی مہنگی فیز دیتے ہیں حقیقت ہے نا تو اگر بلاول نے تعلیم دی ہوتی لڑکانہ میں جہاں سے جیت کر آیا ہے یا زرداری جہاں سے نواب شاہ سے جیت کر آیا ہے یا دادو سیون جہاں سے مراد علی شاہ جیت کر آیا ہے تو صوبے گا یہاں لگا وہ چاہتے ہیں نہیں ہے سر یہ بتا دیجئے گا کہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کا سائلنٹ فیسلیٹیٹر کہا جاتا ہے اور آپ لوگ کی حکومت آئے میں تین سال ہوگا ہے پیپلز پارٹی کو ستنا ٹپ ٹائم دیا کتنی ریکووری کری کتنے کیزد آپ لوگ کے دور کے دور حکومت میں تو پیپلز پارٹی بڑی ازی دکھائی دیتی ہے نہ تو کوئی جیلو میں دکھائی دے رہا ہے نہ ہی کسی سے ریکووری ہوتے میں دکھائی دے رہی ہے تو کیا ٹی ٹی آئی کوئی ایسی مومنٹ چلائی کی پیپلز پارٹی اخلاف جیسے آپ لوگوں نے رواز شریف کے لیے درنا دے دی ادا ڈی چوتھ کے اوپر کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی کوئی درنا دیں گے کوئی سی ایم آؤس کی پر رگاوٹ لگائیں گے یا ایسی خالی جو ہے صرف بازوں کی اتتک رہ گا اچھے دیکھیں بڑا فرق ہے نا تحریک انصاف میں اور پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے سوچوں کے اندر اور پلاننگ کے اندر دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں پر بھروسہ ہے نیپ کو ازاد کر دیا گیا ہے ہم نے کیسس سامنے لے کر آ گئے ہیں ہم نے ان کی دو نمبریاں ساری واضح کر دی ہیں اب نیپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کیسس کو کس طریقے سے چلانا ہے عدالتوں کی ذمہ داری ہے انصاف اور جو سزائیں دینی ہیں وہ عدالت نے دینی ہے وہ عمران خان نے نہیں دینی ہے یہ تو جو بڑے بڑے کیسس ہیں جناب وہ آج تک وہ تمام وہ کیسس ہیں جو نواز شریف نے زرداری پہ کیے ہیں اور زرداری نے نواز شریف پہ کیے ہیں تو آج تو یہ پی ڈی ایم کا حصہ بن کے سارے کھٹیں جی خرشید بھائی اچھا سر میں آپ میں آپ سے بتا دوں کہ اسی ہفتے میں کل یا پرسوں میں عدالت کے اندر ایک پیٹیشن فائل کر دی جائے گی یہ طریقہ انصاف کی طرف سے دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے جماعت اسلامی نے آپ نے ذکر کیا کہ اعتجاز کریں ضرور کریں ہم نے آپ کو اپنے تمام شیبز بتا دی ہیں کہ ہم سب سے پہلے پورے کراچی کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں صحافی ہیں اسوسییشنز ہیں ان سب کو ہم پہلے آن بورڈ لیں گے ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہورا کیا ہے لیکن لوگوں کو انفارم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ تو بڑے ہائی کلاس کے چیٹرز ہیں کہ پنجاب میں آٹا سستہ ملے گا اور سندھ میں مہنگا ملے گا پنجاب میں چینی سستی ملے گی یا مہنگی ملے گی یہ تو ساری ڈرامے بازی چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر تحریک انصاف کو انعشاء دکھانے کے لیے اور وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے دماغوں کے اندر جھوٹ بھرنے کی اتنا بولو کہ وہ جو نا سچ بھی جھوٹ نظر آئے تو ہم سب سے پہلے لوگوں کو بتائیں گے کر رہے کیا ہیں اچھا جی آخر میں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو ہمارا سٹینڈ اس ریزولوشن کے اوپر تھا وہی سٹینڈ ہمارا اس بل کے اوپر بھی ہوگا میں آپ کو باضح کر دوں کوئی بھی اگر تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہمارے لئے کیا ہے تحریک انصاف کے لیے وہ کراچی کی عوام ہے سپسندھ کی عوام ہے ان کی نظر کے اندر جو تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے پیپلز پارٹی کے لیے وہ ان کے جاگیدار وہ ان کے وڈیرے وہ ان کے منسٹر وہ ان کے ایمین ایز وہ ان کے ایم پی ایز وہ ان کے جیالے اور ان کے انویسٹرز کراچی کے لوگوں میں آج آپ سے یہ تحریک انصاف کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کے انٹرسٹ کے اندر جو بل آئے گا ہم اسے قبول کریں گے اس قرارداد کو بھی کریں گے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس کی آرڈ کے اندر جو ہے یہ جتنی ان کی صوبہ سندھ کے دو نمبری ہیں جتنی ان کے اللیگل کنسٹرکشنز ہیں جتنے ان کے کالے کرتوت ہیں وہ بل کے ذریعے اس کو پاس کر لیں پاس تو کر سکتے ہیں نا یہ ان کے پاس تعداد تو ہے کر لیں ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے ہم اس کو مسترد بھی کریں گے ان کی قرارداد کے اندر نسلہ ٹاور کا نام کہیں بھی نہیں تھا فون کیا ناصر شاہ نے خورم بھائی ہم نسلہ ٹاور کے لیے موسیقی